بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میرے پاکستانیوں میں آج اپنی ساری قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم اس اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ساری دنیا میں قومیں کسی قانون کے تحت چلتی ہیں قانون کیا ہوتا ہے وہ آئین فیصلہ کرتا ہے کہ کیا قانون میں جائز ہے اور کونسی چیز ناجائز ہے جب سے یہ امپورٹٹ حکومت آئی ہے اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں وڑائی گئی ہیں حالات یہ ہیں کہ عدالتوں کی بھی باتیں ان کے حکامات نہ پولیس سنتی ہے نہ یہ ریاست سنتی ہے میں آپ کا مثال دیتا ہوں کہ ابھی حالی میں جب یہ امپورٹٹ حکومت بھاگ رہی تھی اسلام آباد کے لوکل گارمنٹ الیکشن سے تو عدالت نے کہا کہ فوری طور پر ڈیٹھ دو بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ہٹتالیس گھنٹے میں کروا ابھی تاک کوئی مہینہ ہولے لگا ہے تقریبا ابھی تاک الیکشنز نہیں ہوئے اس کے علاوہ جس طرح فنڈمنٹل رائٹس جو بنیادی حقوق جو ہمارا آئین ہمیں ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے کتنے لوگوں کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا ان کو تشدد کیا گئے ان کے اوپر صرف اس لیے کہ ان کی کوئی ان کی کوئی ٹویٹ تھی اس کے اوپر اٹھایا گیا تشدد کیا گیا ابھی تک کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جس طرح کا تشدد کیا گیا ابھی تک ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوا آزم سواتی کون سا آئین کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک ٹویٹ کے اوپر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا جائے اور پھر جب وہ پھر سے اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی تیس اس کے اوپر ایف آئی آر کوئی بلوچستان سندھ میں کی جاتی ہے شیخ رشید آئین اس کو عدالت اس کو زمانت دیتی ہے اس کے باوجود اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کیسز سندھ اور بلوچستان میں کر دیتے ہیں فواد چودری عدالت چار دفعہ کہتی ہے آئی جی کو کہ پیش کرو فواد چودری کو عدالت میں اور وہ اس کو اسلام آباد لے جاتے ہیں تو یہ تو میں تھوڑی مثالیں دے رہا ہوں جو شباز گل سے ہوا کسٹوڈیل ٹوچر تشدد یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے تشدد بھی ہوا اور اس کو کوئی ریلیف نہیں ملی اور پھر ڈرائیہ دمکایا گیا اور اور کیسز کیے گئے پورا منتجاج ہمارا تھا پچیس میں کو اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا کونسا قانون اور آئین ایک جمہوریت میں اجازت دیتا ہے کہ پورا منتجاج کے اوپر تشدد کرو انہوں نے تین تین دھرنے ہمارے کیسز دیئے اور لانگ مارچز کی کس کے اوپر ہم نے کوئی سختی کی تو میں تو یہ چھوٹی سی تھوڑی سی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ ہمارا سارا جو ہمارے آئین اور قانون کے اوپر جو اعتماد ہے ہم اس قوم کا وہ اٹھتا جا رہا ہے اور بلکہ ہمیں یہ خوف ہے کہ جو اب آئین جو جمہوریت بیس ہوتی ہے جس آئین کے اوپر اور جمہوریت کے اندر واضح طور پہ ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشنز کروانے پڑیں گے ہم نے اپنی دو حکومتیں پنجاب اور سندھ میں کیوں گرائیں ڈیزولف کی گرائیں کیا ڈیزولف کی خود کوئی ایسے نہیں کرتا ہم نے صرف آئین کو سامنے رکھ کے کی کہ ہمیں جب پتا تھا کہ نوے دن کے علاوہ آپ آگے نہیں جا سکتے تو ہم نے اس کو سامنے رکھ کے الیکشنز کی طرف گئے اس لیے کہ ملک ایک بہت بڑے بران کا شکار ہے ایک پولٹیکل انسٹیبیلٹی کا شکار ہے اور جب تک اس ملک میں سیاسی استقام نہیں آتا ہماری معاشیت نہیں ٹھیک ہونے لگی تو ہم نے قربانیاں دی دو گورنمنٹس کی جو تقریباً چھاسٹھ فیصد پاکستان ہے صرف اس لیے کہ آئین نوے دن میں الیکشن کرواتا ہے ابھی تک کتنے دن ہو گئے ہیں بیس پچیس دن ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں ملی دونوں الیکشن کمیشن اور یہ جو دو حکومتیں جو دو گورنرز ہیں انہوں نے ڈیٹس نہیں ابھی تک دی اور یہ سیدھی سیدھی پاکستان کے آئین کی وائلیشن اور اگر یہ نوے دن سے آگے جاتے ہیں تو آئین بڑا صاف ہے اس میں کہ آرٹیکل سکس لگے گا یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے پاکستان کی عدالتوں کی طرف اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ وہ پاکستان میں وقت آگیا ہے جو جسٹس منیر مومنٹ ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ہماری جو اس قوم کا ڈاؤن سلائٹ شروع ہوا ہے جو نچلا سفر شروع ہوا ہے وہ جو فیصلہ تھا کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت آئین کو پیچھے ہٹا کے ہم نے طاقت کے ساتھ ہماری دالتیں گئی تو آج بھی وہی وقت ہے سارا پاکستان دیکھ رہا ہے ٹائم بدل چکا ہے اگر یہ ہم نے دیکھا کہ اس سے آگے جاتے ہیں تو ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آئین اپنے ملک کے قانون کی رول آف لاؤ کے لیے انصاف کے لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا کیونکہ ہمیں کوئی نظر نہیں آرہا کہ یہ جو وہ لوگ جن کی اوپر کرپشن کے کیسز انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے پینیما کا جس میں پتا چلتا ہے کہ مریم نواز چار مہنگے ترین لنڈن کی اپارٹمنٹس جو کہ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں اس پینیما کے انکشاف میں پتا چلتا ہے کہ اصل مالکہ ان کی مریم نواز تھی اس کے بعد سارا ٹرائل ہوتا ہے سزا ہوتی ہے تو ان کے اوپر تو کوئی ایسا تشدد نہیں ہوا ان کو تو جیل میں روائلٹیز کی طرح رکھا گیا ان کے صرف دیکھیں جیل میں کیسے جا رہے تھے تو یہاں ٹویٹس کے اوپر تشدد کیا گیا تو اس لیے دو راستے ہمارے سامنے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں انتشار پھیلے گا ملک میں سڑکے بند کریں پتھراؤ کریں پیہ جام سٹرائک کریں تو ملک کے تو آگے حالات وہ ہیں پاکستان کی تاریخ میں معاشت ادھر تک نیچے نہیں پہنچی جو انہوں نے پچھائی ہے اور یہ ہم سب کو پتا ہونا ہی ہے اور ہم نے جو اس وقت ان کے ہینڈلرز تھے ان کو واضح کر کے بتایا کہ اگر آپ نے سازش کر کے حکومت گرائی گیا ان سے نہیں سنبھالی جائے گی انہیں نہیں سنبھالی گئی تو آج کبھی بھی اتنا بڑا ایکنومک کرائسس نہیں آیا جو آج پاکستان میں کبھی عام لوگوں کی زندگی میں اس طرح کی مہنگائی نہیں آئی جو آ جائی ہے جو بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے بیروزگاری تو ملک معاشی حلال تو بہت بڑھ رہے ہیں تو ہم اس لیے اس کو سامنے رکھ کے اور چھبیس سال کی سٹرگل میں کبھی بھی ہم نے انتشار کی پولٹکس نہیں کی لہٰذا یہ پرمان طریقے کا اتجاج ہے جیل بھرو تحریک میں آج اپنے سارے کارکونوں کو بلکہ میں تو پاکستانی عوام کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اس وقت آپ پولٹکس نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں میں آج آپ سب کو کہوں گا کہ میرے اپنے کارکونوں کو کہ جو ہمارے زلی صدر ہیں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو ہیں ان کے اوپر ریجسٹریشن شروع کریں کہ جن جنہوں نے ہم پہلے ہر پاکستان کے شہر میں ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ والنٹیرز اپنی ریجسٹریشن کریں اور اس کے بعد میں پھر آپ کو ڈیٹ دوں گا کس دن ہم نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا ہے اور اس کی چند دنوں کے اندر ہوگی اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ اپنی آپ جو رضاکار ہیں وہ سامنے آئیں اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک ہے اس سے ہم وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو ایک حقیقی ازادی بھی دے گا اور حقیقی ازادی کا مطلب حقیقی جمہوریت وہ بھی دے گا اور وہ انشاءاللہ وہی ایک پاکستان کو ایک وہ جمہوریت جہاں رول آف لاؤ ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہے وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا شکریہ